آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں کی اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھری بات ایک کثت مہراج رامگری نے مہراز چمدی جس کے بعد مسلم سمدائی کے لوگ کافی آکروشت ہے کافی غصے میں یقیناً یہ غصہ تو ہوتا ہے ایک ایمان والا اس بات کو بہتر سمجھتا ہے کہ ان کے لئے پروفیٹ محمد کے اوپر جو لوگ اگر غلط ٹپنی کرتے ہیں تو یہ کتنا دردناک اور پیر آدائک ہوتا ہے ایک مسلمان اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت جو ہے اپنے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے ایسے میں اگر کوئی ان کے شان میں گستاخی کر دے تو یہ ذرا بھی انہیں قبول نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دیش بھر میں کئی جگہوں پر بھارتیہ مسلمان جو ہیں اس پورے معاملے کو لے کر آندولن کر رہے ہیں سرک پر اترے ہوئے ہیں ایسے میں ہم آپ کو آج دو تصویریں دکھانے والے ہیں ایک تصویر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں چھتیس گھڑ کی تو دوسری تصویر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں راجستان کی ابھی جو آپ سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو چھتیس گھڑ میں آپ کو بتائیں بھلائی ایک جگہ ہے وہاں بھلائی درگ کہیے اس علاقے میں جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے جو لوگ ہیں جو لوگ ہیں ان کے اوپر ایف آئر درج اور انہیں جل سے جل گرفٹار کرنے کی مانگ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم سماج وہاں کے جو لوگ ہیں مسلم سماج کے لوگ ان لوگوں نے یہ پروٹسٹ نکالا تھا اور یہ پروٹسٹ کا ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا آپ کو یہ بات بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا بخوبی یہ بات آپ سمجھ رہے ہوگے کہ کس طرح سے اس دیش میں ایک وقتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھری بات کرتا ہے لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اس گرفتاری کو لے کر کے لگاتار لوگ مانگ کر رہے ہیں لیکن ان کی مانگیں پوری نہیں ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ کافی غصے میں ہیں اب آپ کو ہم راجستان کی یہ تصویر دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں اور دیکھ کر کے اندازہ لگائے کہ کس قدر مسلمان جو ہیں وہ نماز کے بعد سرک پر اتر کر کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے وقتی کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں یقیناً دیش ایک سمجھانک دیش ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی مسلمان کسی بھی طرح کا جو ہے وہ کہا سکتا ہے جو کا قانون بیوستہ ہے اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا ہے بلکہ سیدھے وہ پولیس پرشاسن کی مدد سے ایسے لوگوں کو گرفتار کروانا چاہتا ہے جو صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس سماج کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ہندوستان اس ملک کی خوبصورتی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ اب تک اس وقتی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اب تمام لوگ اس پورے پرکرن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے کومنٹ شکشن ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو ضرور ساجہ کیجئے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی حلمت اور جذبہ مل سکے کہ کس طرح سے وہ شانتی پون طریقے سے اپنے پیغمبر اپنے نبی اپنے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گشتاخے کرنے والے کے خلاف آواز بلند کریں